ترائی کے سنستاپک اور سوتندرتہ سنگرام سینانی پندیت رام سمیر شکلی کی چالیس بھی جنتی کے افسر پر انہیں سردھانجلی دی گئی ہے ڈی ایم او دی راج سوئنگ کچھا کے پورے بدائق راجش شکلہ ایس ڈی ایم کاؤس طبھ مصرہ نگر آئیوک نریش درکہ پالنی سینکڑوں اور لوگوں کے ساتھ ڈی ڈی چوک پر ان کی پرتیمہ پر مالیار پڑھ کیا ہے اور سردھانجلی ارپیت کی اس دوران ڈی ایم او دی راج سوئنگ نے کہا کہ دیش کی آزادی کے سنگرام میں پرخر سینانی پندیت رام سمیر شکلی نے آزادی کے بعد ترائی کو بسانی کا مہانکاری کیا ہے سوتندرتہ سینانیوں کی مانگ پر تتکالین مکہ منتری نارائین دت تباری نے رودرپور میں ان کی آدم قد پرتیمہ بھی استحابیت کی جن کا انابرن تتکالین مکہ منتری بھبن چند کھنڈوری نے کیا رودرپور سے مکیش منڈل کی ریپورٹ رام سمیر شکلی جی جو اس جنپد میں اس سہر کو اور اس ترائی چھتر کو بسانے میں ان کا بہت بڑا یوگگان ہے رہا ہے اور پرسدھ اور بڑے ہی مشہور سوتندتہ سنگرام سینانی رہے ہیں وہ جو دیش کی آجادی کے لیے جن بیروں نے سہیدوں نے اپنا سمرپن کیا ہے تو آگے بھی ان لوگ جمعیداری ہے کہ اس وراثت کو بنائے رکھیں اور مجبوک کریں رام سمیر شکل ایک بہت ہی پکھر سینانی تھے یو آوستہ میں جب وہ اچھاتر خراجنیت میں تھے تو انہوں نے آل انڈیا اسڈین کانگریس کے راشتی ادیش کے روپ میں انہوں نے پورے دیش میں انگریجوں کے برد اچھاتر کرانتی کا آغاز کیا تھا بھوری آتنائے سے ہی جیل میں رہے انیوکوں بار جیل گئے اور آجادی کے اس مہا سنگرام میں جب دیش آجاد ہوا تو اس کے ترنت بعد اس سمیے کے پدھان منتری پنڈے جوالال نہرو اور اتر پردیش کے مکہ منتری پنڈے گمدولا پنڈ کے آوہن پر انہوں نے اس طرحی کو بسانے کا جمعہ اپنے سر لیا اور جیسا اس سمیے کی سرکار چاہتی تھی جیسا نہرو جی چاہتے تھے جیسا پنڈے گمدولا پنڈ چاہتے تھے